دیکھیں جو آپ کا عدم اعتماد کی جو تحریک آئی ہوئی ہے نا اس کے ایک تو ابھی تک یہ باتیں کلیر نہیں ہونی کہ عدم اعتماد کس کے فیور میں جا رہی ہے کیا اپوزیشن اس عدم اعتماد کو 172 ووٹ سیکیور کر سکتی ہے اور حکومت کو ٹاپل کر سکتی ہے یا حکومت اپوزیشن کو یہ سکور سیکیور نہیں کرنے دیں گے اور اس میں جو سب سے بنیادی رول ابھی تک جو مجھے نظر آرہے جو پلے ہو رہا ہے وہ آپ کے جو اتحادی ہیں وہ پلے کر رہے ہیں کیونکہ حکومت بڑی کانفیرنٹی شروع میں کہ ہم ان کو عدم اعتماد میں کامیابی نہیں ہونے دیں گے لیکن اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دو تین دنوں سے حکومت بھی تھوڑی سی کنفیوز ہے تھوڑی سی گھبرائی بھی لگ رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو اتحادی ہے وہ اس طرح حکومت کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ان کے ساتھ یک دم انہیں اعلان نہیں کر دیا کوئٹہ میں شیخ رشید نے کہا کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہے لیکن پھر جام کمال نے کہا کہ نہیں یہ شیخ رشید اپنی لئے بول سکتے ہمارے لئے نہیں بول سکتے ہم نے اس پر سوچنا ہے تو وہاں سے بھی اتحادیوں کی طرف سے ایک میسیج گیا حکومت کو کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ بات کریں اس ادم اعتماد کو لانے کے لئے کون کون سے محرکات تھے اپوزیشن کے لئے وہ کیوں اس کو لانا چاہ رہی تھے اگر آپ دیکھیں تو جب سے موجودہ حکومت آئی بھی ہے اس کے اندر ہر دو تین مہینے بعد اپوزیشن کہتی ہے حکومت کو ہم گرا دیں گے لیکن وہ گرا نہیں پائے تھے تو اپوزیشن پر ان کی کوارٹرز کی طرف سے بھی ایک پریشر بنا ہوا تھا کہ آپ سیریس ایفرٹ تو کرنی رہے اور انہوں نے اپنے اگلے الیکشن میں بھی جانے کا لاحہ عمل دینا ہے اپنے ووٹرز کو بھی تو بتانا ہے کہ ہم نے سیریس ایفرٹز کی ہیں پی ڈی ایم بنائی پی ڈی ایم نے لانگ مارچز کیے اس کے بعد ہم نے ادم اعتماد بھی کی اور یہ ادم اعتماد اگر ناکام ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد عاصف زرداری کی اٹی برز پارٹی کی وہ بات کے پہلے آپ لیگل آپشنز کو ایڈاپٹ کریں اگر وہ آپ اگزاست کر جاتے ہیں پھر ہم استیفوں کی طرف آئیں گے تو پھر ان کا اگلا لاحہ عمل ہوگا استیفوں کا کیونکہ انہوں نے لیگل آپشنز سارے دیکھ لی ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس فورن پالیسی میں پچھلے سال اور اس سال کے آغاز میں کچھ دو تین چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے اب پاکستان ویسٹ کی طرف اتنا فرینڈلی نہیں رہا جتنا وہ ماضی میں ہوا کرتا تھا یا اتنا یس سر ویسٹ کی طرف ہوں نہیں کہہ رہا ہے جتنا وہ ماضی میں کہا کرتا تھا اگر انٹرنیشنل پریشر بھی بنا ہوئے پاکستان کے اوپر ڈومیسٹیکلی بھی بڑی ویگ گورنمنٹ ہے دو تین سیٹوں کی ٹوٹل میجوریٹی میں پڑی ہوئی ہے وہ بھی الائیس کے ساتھ مل گئے تو یہ ایک اپرچون ٹائم ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے میں اس کو تھوڑا سا سکیپٹیکلی دیکھ رہا ہوں ضروری نہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے اسی طرح ہو جس طرح ہمیں پورٹرے کیا جا رہا ہے ٹیٹی آئی جی طرح سے ٹھیک ہے کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہوتی تو اپوزیشن اپنے جلسے جلوسوں میں اپنے پریس ٹاکس میں پریس ٹاکس میں بار بار یہ نہ کہتی کہ انہوں نے مغرب کے خلاف ایسی زبان یوز کی یہ ان کو نئی یوز کرنی چاہیے تھی کیونکہ اگر وہ ان کے پیچھے ہوتے تو اپوزیشن اس چیز کو بڑا چھپا کے رہتی وہ تو والڈی پیچھے تھے یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اپنی سی وی ویسٹ کو بتا رہی ہے کہ آپ ہمیں بیک کریں ہم آپ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے یہاں پہ اس لئے وہ اپنی اپنے نیریٹیوز کے خلاف ایون مولانا بھی اپنے نیریٹیوز کے خلاف جا رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی تھوڑا عدب اور طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی ہم بھی امریکہ کے خلاف بولتے ہیں لیکن یہ بلکلی بتنیزی کو اتر آیا اس قسم کی باتیں یہ نہ کرتے ہیں اگر امریکہ ان کے ہنڈر پرسن پیچھے ہوتا ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پہ ایک کوئنسیڈنس لگ رہا ہے کہ ایک کوئنسیڈنس ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو ان کے پاکستان میں موجودہ گورنمنٹ کے خلاف ہوگی ہے بیکوز او دیز ایبسلوٹلی نوٹ اور یہ جو ہم آپ کے غلام نہیں ہیں اور کل جو اس نے کہا کہ ہم کوئی کمی ہیں آپ کے ٹھیک ہے اس قسم کی باتوں کی وجہ سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اب اس یہاں پہ ایک ریجیم چینج جاتی ہے اپوزیشن آلیڈی میں لگی بھی تھی تو اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یا یہ ریجیم چینج شاید اگر ہم ایفرٹ کریں تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہوگی ہم اس ریجیم چینج کے اندر کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں تک تو بات ہو گئی یہ اپوزیشن کی کہ انہوں نے اس موقع پر اس کو کیوں کیا میرا اس میں یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کے پیچھے شاید انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ہنڈرڈ پرزنٹ بیکنگ نہیں ہے یا ان کو کلیریٹی نہیں ہے کہ بیکنگ ہے جس طرح کے ایک عام تاثر اس وقت مل رہا ہے پی ٹی آئی کے کوارٹرز کی طرف سے دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ اس موقع پر کیوں سوٹ کر رہی ہے یہ ادم اعتماد اگر یہ آ گئی ہے پی ٹی آئی کی اپنی جو ساکھ تھی نا وہ آلموسٹ گر گر چکی تھی آپ میڈیا چینلز اٹھا کے دیکھ لیں ٹوٹر کو دیکھ لیں عمران خان کے خلاف ٹرنڈ بنا کرتے تھے میڈیا چینلز پہ بلکل انٹائی پی ٹی آئی سٹانسز جو تھے وہ بڑے پروموٹ ہو رہے تھے اور نیریٹیو جو تھا اور مہنگاری تھی اور بہت سارے مسائل تھے ان تمام مسائل کے بیچ میں اپوزیشن کی یہ ادم اعتماد ایسے موقع پہ آ گئی ہے جہاں پہ عمران خان نے آلریڈی ویسٹ کے خلاف بات کی تھی کہ ہم ویسٹ کے ساتھ اس کو پاس کر دیں تو جو پی ٹی آئی کا ایک گرتا ہوا ایک سپورٹ بیس تھی نا گرتی بھی جس میں کہ یہ لگ رہا تھا کہ ٹوٹی ٹوٹی ٹری میں ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا کوئی کینڈیٹ نہیں ہوگا ان کے پاس الیکشن میں کھڑا کروانے کے لیے وہ جو یہ انٹرنیشنل سینیریو بنایا ہے پھر عمران خان کا جو چین کا وزٹ ہوا ہے امریکہ نے مخالفت کی کہ نہ جائے اور ایبسولوٹلی نوٹ اور ان تمام معاملات کے اندر پھر اچانک سے اپوزیشن کی یہ موف آ جانا اور اس کو اب اور پھر اپوزیشن کی طرف سے یہ بیانات آنا کہ انہوں نے یہ باتیں غلط کر دیں یا نہیں کرنی چاہیے تھی اس نے عمران خان کو وہ ریکوائیڈ مواد پروائیڈ کر دیا ہے جس پہ وہ اب اگلے الیکشن میں جائے گا اپوزیشن کی خلاف کیونکہ یہ نیریٹیو دکھتا ہے پاکستان میں بہت زیادہ یہ جو انٹائے امریکہ انٹائے ویسٹ نیریٹیو ہے یہ پاکستان میں بہت زیادہ دکھتا ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ آج جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئے پی ٹی آئی کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ موشن جو ہے اس کو ٹوئنٹی سیونٹھ ٹوئنٹی ایٹ تک لے کے جائیں گے ٹوئنٹی سیونٹھ یا ٹوئنٹی ایٹھ مارچ کو لے کے جائیں گے لنکہ آپ کا یہاں پہ اوائیسی کے فورن منسٹرز آ رہے ہیں یہ اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ دو تین جلسے ہوئے ہیں جس میں جس طرح عوام نے رسپونٹ کیا ہے امران خان کو اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ جلسے میں ذرا زیادہ کریں تب تک ٹھیک ہے اور اس سے عوام کا جو رسپونس ہے نا یہ میری طرف زیادہ آئے اور میری جو سپورٹ بیس ہے وہ زیادہ براڈ سپورٹ بیس کے براڈ ہونے سے امران خان کو دو فائدے ہوں گے اگر تو یہ موو کامیاب ہو جاتی ہے ان کے خلاف اس وقت تو پی ایم ایل این فٹہ فٹ الیکشن چاہتی ہے وہ ڈیڑھ سال ویٹ نہیں جاتی ہے تو اگر تو وہ فوری الیکشن میں جاتی ہے تو امران خان نے آلریڈی الیکشنیرنگ شروع کر دی ہے کیمپین شروع کر دی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جلسے ٹھیک ہے تو یہ اس کا کامیاب ہو جاتا ہے یہ جو جلسے ہوتے ہیں تو عوام میں یہ مقبول ہو رہا ہے ان جلسوں کی وجہ سے ٹھیک ہے اور اگر یہ ڈیڑھ سال چلتا ہے تو یہ جلسے یہ ایک ڈیڑھ سال تک اگر یہ اسی پیس کے ساتھ رکھے گا اور یہ رکھے گا ہفتے میں کونس کم ایک جلسہ یہ کرے گا ڈیڑھ سال بھی اگر یہ باہر رہتا ہے ٹھیک ہے سڑ کو پی ہوگا ہے تجاج کرے گا یہ نیرٹیو بیچے گا تو یہ 2023 کے الیکشن میں اگر یہ ناکام بھی ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑے سٹرون طریقے سے اُبھر کے سامنے آئے گا یہ جو نیرٹیو اس نے اس وقت بیلڈ کرنے چلو کر دی ہے جلسوں کے اندر ٹھیک ہے جس کیونکہ عوام بڑی بڑا بائی کرتی ہے آپ ٹوٹر کو دیکھیں پہلے انٹائے امران ٹرنڈ چلا کرتے تھے اب آپ دیکھ لیں اب وہ ٹرنڈز ریورس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز اس کو فائدہ دے گی اگلے الیکشن میں اگر یہ جاتا بھی ہے تب بھی اگر نہیں جاتا تو تب بھی ٹھیک ہے نہیں جاتا یہ ناکام ہو جاتی ہے موف تو یہ اسی سٹرنس کو آگے لے کے جا رہا ہوگا اور دوبارہ بھی یہ ٹرنٹی ونٹی تری سے پہلے اپوزیشن کو بار بار رکھ رہے گا کہ دیکھیں یہ میرے خلاف نو موشن نو نو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن لے کے آگے تھے اور اس کے وجوہات یہ تھے یہ اس کا انٹرنیشن ڈیمینشن بتائے گا حالانکہ ڈومیسٹیکلی بہت زیادہ پرابلن لیتے ہیں ڈومیسٹیکلی مہنگائی کا مسئلہ تھا بہت سارے اور مسائل تھے بیٹ گووننس کے مسائل تھے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے مسائل اس وقت اپوزیشن کی اس ایک مسکلکولیشن ایوٹ سے آہ 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 ڈومیسٹیکلی ٹھیک ہے یہ جو انہوں نے موف کی ہے اب اس وقت بات کسی ایک اینٹ کسی ایک کروٹ بیٹ کیوں لگا اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی تک حالات کلیر کیوں نہیں ہو رہے ہیں ہر اٹھا اٹھالیس گھنٹے بعد ایک الکی میٹم آتا ہے کہ اگلی اٹھالیس گھنٹے میں بات کلیر ہو جائے گی لیکن کلیر نہیں ہو رہی وجہ اس میں یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس میں کچھ نہ کچھ پیسہ چلایا ہو گا جس سے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز ٹوٹے ہیں ٹھیک ہے تو جو یہ جو جلسی جلوس کر رہا ہے عمران خان اس سے ایک تو وہ اپنے ایم این ایز کو یہ میسیج دے رہا ہے کہ دیکھو پبلک اب بھی میرے ساتھ ہے آپ میرے ہی ٹکٹ پر اگلے الیکشن میں لڑو گے اور اگر اس وقت آپ مجھے چھوڑ کی جاؤ گے اتحادی اس وقت کل ایک نیوز آئی ہے کہ سی ایم شپ آفر ہو گئی ہے پرویز الائی کو پی ایم ایل این کی طرف سے لیکن اس کی پھر شاید خاکانہ باسی نے کسی میڈیا میں بیٹھ کے تردید کر دی کہ سی ایم شپ تو دور کی بات ہے پہلے تو ہم نو کانفرنس موشن کی بات کریں گے سینٹر میں وہ تو پنجاب ہے صوبہ ہے اس کو تو ہم بات میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس وقت جو اتحادی ہے انہوں نے ایمبیگویٹی رکھی ہوئے پٹیکرلی کاف لیگ نے ایمبیگویٹی رکھی ہوئے یہ ایمبیگویٹی ان کو سوٹ کر رہی ہے وجہ یہ ہے کہ اس ایمبیگویٹی کی وجہ سے وہ حکومت سے میکسیمم بینیفٹس دینا چاہتے ہیں کہ حکومت اس وقت پھسیر گی ہے کچھ نہ کچھ ہمیں دے گی اپوزیشن بھی پھسیر گی ہے کچھ نہ کچھ ہمیں دے گی اپوزیشن اس وجہ سے پھسیر گی کے شہباز شریف کی کیسے آلموست مچور ہونے والے ان کو شاید اگر حکومت نہ گئی تو شاید تین چار پانچ مہینے میں اور ڈیفنیٹلی اگلے الیکشن سے پہلے وہ نہ اہلی کی طرف چلے گائیں گے اور اگر وہ نہ اہل ہو جاتے ہیں تو شریف خان میں اندر کوئی بھی بندہ جو الیکشن لڑ سکتا ہے وزیراعظم بن سکتا ہے وہ اہل نہیں ہوگا ہے ٹھیک ہے تو اپوزیشن کے لیے تو یہ بھی اس میں ایک مسئلہ ہے اس وجہ سے اپوزیشن اس کے اندر اس کو اس وقت کرنا چاہتی ہے لیکن جو اتحادی ہے اپوزیشن نہ ان اتحادیوں کو سی ایم شپ دے رہی ہے اگر وہ پنجاب میں سی ایم شپ لیں گے تو پی ایم ایل اینڈ کا وہ صفایہ کر دیں گے پرویز الائی کی سیاست بڑی بھو بڑا گھاک سیاستان ہے پی ایم ایل اینڈ کیلئے مسئلہ ہو جائے گا اور پی ایم ایل اینڈ کے اپنے اندر کے جو سیکنڈ اور تھرڈ تیر شیف تیر کی لیڈرشپ ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ صرف ایک شباز شیف کو بچانے کے لیے سی ایم شپ ان کو مل جائے پرویز الائی کو مل جائے وہ کہتے ہیں پی ایم ایل اینڈ کے اندر سے کسی بندے کو نکالیں تو اپوزیشن یہ جو پرویز الائی ہے یہاں پہ اس وجہ سے اور یہ جو پی ٹی آئی اس وقت کر رہی ہے اس وقت ہر ایک ایکٹر جو ہے نا اس کھیل میں جو بھی انوارڈ ہے وہ ایک دوسری کا زور چیک کر رہا ہے اپوزیشن کا اپوزیشن اپنا زور چیک کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ ایک سائٹ پہ کھڑے ہوکے ان تمام پولٹیکل ایکٹرز کا زور چیک کر رہی ہے کہ کس میں کتنا دم ہے اس وقت اور پی ٹی آئی اپنا زور دکھا رہی ہے کہ ہمارے پبلک سپورٹ ہماری اتنی ہے کراونٹ پولر ہیں ہم عمران خان ان کو یہ بتا رہا ہے اس میں جو انیلیسز ہی کر سکتے ہیں ہم اس میں کوئی کانکریٹ بات نہیں کر سکتے لیکن اگر اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوا تو یہ پی ٹی آئی کے لیے انتہائی مشکل ہوگا اس سے بچنا بیکاوز وہ ہر ایک جگہ پہ فیلڈنگ بٹا کے بار کرتے ہیں یہ ان کے لیے صرف ایک فرنٹ ہے کہ اپوزیشن نے نو کانفرنس موشن دے دیئے انہوں نے اور بھی بہت سارے فرنٹس کھولے ہوں گے پھر اگر اس میں ہاتھ ہوا اگر اس میں ہاتھ نہ ہوا تو پھر شاید وہ بڑا ایزیلی بچ جائے ہاں اگر اس میں ہاتھ ہوا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا تو اس کا پتہ ہماری اداروں کو بھی ہوگا پھر ہمارے ادارے جو ہے وہ دیفنیٹلی کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنل انٹرفیرنس ہمارے انٹرنل افیرز کے اندر نہ ہو اس کو روکنے کے لیے شاید وہ پھر کسی سٹیج پہ انٹروین کرنے کی کوشش کریں لیکن جہاں تک فائنلی اگر آپ دیکھیں چیزوں کو انیلائز اگر آپ کریں تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اپنے ایم ایم ایس کو تو سیکیور کر جائے گی اور یہ جو اتحادی ہے پٹیکرلی پی ایم ایل کیو کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک پارٹی سمجھی جاتی ہے ان کو جب تک اسٹیبلشمنٹ کوئی اشارہ نہیں کرے گی کہ یا آپ ادھر ہو جائیں یا آپ ادھر ہو جائیں تو یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور میرا خیال ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہی رہیں تو حکومت کو اس بات کا ابھی اتنا تغیرلی پتہ نہیں ہے اور پی ایم ایل کیو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ میکسیمم بینیفٹس اس وقت اپنے لئے گین کریں اور جہاں تک پی ایم ایل کیو کا پی ایم ایل این کے ساتھ جانے کا تعلق ہے تو اگر وہ وہاں چلے جاتے ہیں تو پی ایم ایل کیو کو بھی تھوڑا نقصان ہوگا بکاوز اس وقت ورچولی پرویز الائی جو ہے وہ پنجاب کی بیروکریسی کو کنٹرول کر رہا ہے ایس ای ایم ایس ای سپیکر آف پنجاب اسمبلی وہ بیروکریسی کو کنٹرول کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے فنڈز ان کو ملے ہوئے ہیں وہ کام 30-40% ہو چکے ہیں وہ انہوں نے پلان ایسا کیا کہ وہ اگلے الیکشن 2023 میں جا کے وہ کئی ختم ہوں گے تو اس وقت ان کو بھی سوٹ نہیں کر رہا ہے کہ یہ وہاں پہ چلے جائیں ٹھیک ہے پھر یہ جو بہت سارے انیشیٹیوز عقوبت میں لیے ہوئے جیسے احساس پرگرام ہے جس میں پٹیکرلی آپ کا نوٹ ان احساس پرگرام لیکن آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے یہ ساری چیزیں ان کو مچور ہونے میں چھ مہینے دس مہینے اور چاہیے ٹھیک ہے اور اس کا بینفٹ اتحادی بھی لیں گے پٹیکرلی پی ایمل کیوں بھی لے گا پنجاب میں کہ ہم نے یہ کیا ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ اتحادی جو ہے وہ شاید اپنی اس چھوٹی سی فائدے کے لیے جو کہ سی ایم شپ ہے ڈیڑھ سال کے لیے اس کے لیے ایک لانگ ٹرم میں اپنے اوپر یہ دبا شاید پرویزلا ہی نہ لگائے لیکن اس وقت اس نے بیگوٹی رکھی ہوئے کیونکہ ہر ایک گھنٹے کے ساتھ سیچویشن چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہم اس کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے گھنٹے کے بعد جب نکل کے خبریں دیکھیں گے ہمیں نہیں پیتا کہ کس نے کیا موگ لیا ہے لیکن ہر ایک گھنٹے میں خبریں چینج ہو رہی ہیں تو وی ایر نوٹ شور ایم ایٹھنگ لیکن جو میری اپنی انیلیسز ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگر پیچھے اس طرح نہیں کھڑی جس طرح پی ٹائی پورٹرے کر رہی ہے تو پھر اس کو بیٹھ کرنا آسان ہے پی ٹائی گے لیے اگر وہ اسی طرح کھڑی ہے جس طرح پی ٹائی پورٹرے کر رہی ہے تو پھر اس کو بیٹھ کرنا بہت مشکل ہے اور وہ بغیر اداروں کی پاکستانی اداروں کی انٹریفیرنس کے وہ نہیں ہوگا اگر کسی اور کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا سر ایک پوست تھا آپ نے سٹیکٹس لگا رہا تھا کسی اور کا تھا کہ انٹرنیشنل مطلب کی جو ویسٹ ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہے مطلب وہ چاہتے ہیں امران خان کی تو ان کو ٹوپل کیا جائے میں وہی طرف کو بتا رہا ہوں ویسٹ کی جو انٹرسٹ ہے اس وقت وہ امران خان ان کو سرب نہیں کر رہا مطلب یہ آپ کے اپوزیشن کا نیریٹیو ہے کہ یہ ویسٹ کا ایجنٹ ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اب آپ دیکھ لیں کل جو مولانا نے کہا کہ نہیں جی یہ تو مطلب انتہائی مزاکہ خیز بات کی ہے کہ یہ تو بل گیٹس کے کہنے پر روس گیا ہوا تھا اور اس کا ایک مسٹر زی ہے جو اس کا سالہ تھا جمائمہ کا بھائی تھا شاہد یا کزن تھا اس کے کہنے سے جو ہے یہ پتنی روس گیا ہوا تھا اور امریکہ کے خلاف جو سٹانس لے رہا ہے وہ بل گیٹس کی وجہ سے لے رہا ہے مطلب اب اب ان کے اپنے بیانیوں میں ایک کونڈ اڈکشن آ رہی ہے ٹھیک ہے ویسٹ کے انٹرسٹ کیا ہے پاکستان میں ویسٹ کو پاکستان اپنے کیمپ میں چاہیے ویسٹ کو نیوٹرل پاکستان نہیں چاہیے وہ کسی کو بھی نیوٹرل برداشت کر سکتے انڈیا کو کر سکتے انڈیا نے دیکھ لیں کہ یونائٹن نیشن سیکیورٹی کانسل میں ریفرین کیا ووٹنگ سے ٹھیک ہے جو روس کے خلاف جا رہا تھا لیکن اس کو وہ والی بات نہیں مل رہی وہ اپوزیشن نہیں ملنی جو پاکستان کو مل رہی ہے ان کے لیے نیوٹرل پاکستان ایکسیپٹیبل نہیں ہے ویسٹ کے لیے ان کو پاکستان اپنے کیمپ میں چاہیے لیکن اب اگر پاکستان ان کی کیمپ سے باہر نکل رہا ہے جو کہ ہمارے اسٹابلشمنٹ کے اندر ہی بہت سارے لوگیں جو کہ اس بات کو اس وقت ابزورب نہیں کر سکتے کہ ہم کیسے ویسٹ سے باہر نکلیں گے کیونکہ ہسٹری ہماری ستر سال کی ہسٹری ہے ہم ویسٹرن کیمپ میں ہی رہی ہیں اب جب ہم یہاں سے آرام آرام سے نکل رہینا تو یہ چیز ویسٹ پہ بہت گرا گزر رہی ہے انہوں نے اپنی ایک پوری ایفرٹ کرنی ہے کہ سمہاو حکومت کو ٹاپل کیا جا سکے مطلب جو ان کے کلاسک ریجیم چینج والی ٹیکٹکس ہیں وہ اس پہ اتر آئے ہیں پاکستان کے اندر لگ ایسا رہا ہے لیکن پھر میری وہی بات ہے کہ اگر یہ موو ناکام ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ was not that serious in this matter because ان کے سامنے آگے روس کا مسئلہ پڑا ہوئے یورپ کے اندر مسائل پڑے ہوئے یوکرین میں جو کل ان کی ایمبیسی کی اوپر جو ایراک میں اٹیک ہوا ہے ایران نے کیا ہے اس پہ میرا خیال ہے بارہ میزلز انہیں کل یا پرسو دا گئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے وہ فرنٹس بھی کھلے ہوئے ہیں اور پھر اس وقت ویسٹ اتنا پاورفل بھی نہیں ہے جتنا پاورفل وہ ماضی میں تھا آج سے دس پندرہ سال پہلے تھا آج روس بھی مضبوط ہے ان کو بار بار لرکار رہا ہے آج چین بھی مضبوط ہے تو شاید اس بار آؤٹکم ایون اگر ویسٹ ہو بھی تو شاید اس بار آؤٹکم وہ نہ ہو جو ماضی میں اگر ویسٹ کچھ چاہے پاکستان میں جو ہو جاتا ہے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جاتا ہے تو شاید اس بار آؤٹکم وہ والے نہ ہو لیکن اگر ویسٹ انوالو ہے تو یہ آؤٹکم بہت مشکل سے ہم دوسرا نکال پائیں گے ٹھیک ہے ماضی میں تو ہم کبھی بھی نہیں نکال پاتے تھے چاہے وہ ڈکٹیٹرز ہو چاہے وہ سیویلینز ہو وہ ڈیفرنٹ آؤٹکم نہیں نکال پاتے تھے اس بار شاید نکال پائیں لیکن مشکل ہوگی بہت زیادہ اس میں پاکستان کی اوپر فائنانچل سینکشنز کی بات ہو رہی ہے جو کہ ان کی ایک سینیٹر نے میرے خالے بل پریزنٹ بھی کر دیا ہے کہ پاکستان ٹیررز کو سپانسر کر رہا ہے تو پاکستان کو سینکشنز کے اندر لے کے آ جائے گا اور ارخال دنیا میں جسو پانچ ممالک ایسے ہیں جن کے اوپر وہ والی ایکنومک سینکشنز ہیں جو کہ پاکستان کے لیے وہ پروپوس کر رہے ہیں تو اس طرح کا پھر آپ کا ایف ای ٹی ایف کے اندر آپ نے صرف ایک نکتے پہ کچھ ڈیولپمنٹ کم کی ہوئے باقی سارے نکتوں پہ آپ نے پوری ڈیولپمنٹ کی ہوئے پوری کمپلائنس کی ہوئے آپ نے لیکن وہ اس کو نہیں مان رہے آپ کو ہر بار کہتے ہیں جی آپ نے یہ بات آکاؤنٹ آپ نے اچھا کیے لیکن ابھی آپ کو گریمی رکھی نہیں تو یہ والے جتنے بھی پلائز ہیں یہ پلائز ویسٹ آپ کے خلاف یوز کرے گا اگر آپ ویسٹ کے ساتھ نیوٹرل رہنا ان کے افیرز میں اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتے ہیں ان کے سائٹ پہ نہیں جاتے یو ای کو دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا ان کو بھی گریلیس میں ڈانتی ہے ٹھیک ہے لازٹ جو پلائنری میٹنگی ہوئے ایف ایف کا اس میں یو ای بھی گریلیس میں چل گئے تو ویسٹ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے لیکن ہم کدھر کھڑے ہیں اور ہم کدھر جانا چاہتے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ایسا سوال ہے جس پہ جتنے بھی ملک کے مقتدر حلقے ہیں چاہے وہ جڈیشی ہے چاہے وہ آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں دوز میٹر ٹھیک ہے نا ان تمام کو اس بات پر بڑا سیریس نی سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم لوگ اگر آج ہم ویسٹ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم اگلے تیس پینتیس سال میں دوبارہ سر اٹھا پائیں گے ہم پہر ادھر ہی رہیں گے اور یہ جو اس وقت ہمارے دوست بنے ہوئے چین اور روس ہم ان کو بھی ناراض کر دیں گے اور ویسٹ کے تو ہم نے پچتر سالہ دوستی دیکھی ہوئی ہے آج تک پاکستان ایکنومک کرائسز میں ہے تو اگر ہم نیوٹرالیٹی کی طرف جاتے ہیں ان کی طرف نہیں جاتے چین اور روس کی طرف تو میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کی نہیں فائدہ مند ہے اور اس بات پہ جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر مقتدر حل کریں ان کو سوچنا چاہیے ٹھیک ہے بھر سوات چلے ٹھیک ہے